بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ انیلا آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست کوئی رمضان گروسری کا ویلاغ ہے یہ جو کہ بلکل بھی کوئی نہیں تھی مجھے لگے تھے دو سے دھائی گھنٹے مجھے لگے تھے یہاں پر تو جب میں نے تمام گروسٹری کر لی تو میں نے سوچے میں چھوڑا سب ویلاغ آپ لوگ کے لئے بنا لیتا ہوں تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ گروسٹری کی تھی ہم نے رمضان کے سیکنڈ ڈے کیونکہ ہم گئے ہوئے تھے پاکستان میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی کہ ہم کیوں پاکستان گئے تھے جسٹ ون منٹ کے لئے ہم گئے تھے تو روزے سٹارٹ ہونے سے ایک دن پہلے ہم واپس آئے تھے تو کچھن میرا جو تھا وہ بالکل حالی میں کرتے گئی تھی کچھ بھی اتنی حاصل چیزیں نہیں تھی تو ہر جو فرسٹ روزہ تھا میری فرینڈ اور میری نیبرز میں ایک انٹی ہیں انہوں نے ہمیں افتاری بھیج دی تھی تو ہمارا جو ہے وہ فرسٹ روزہ جو ہے اس طرح سے گزر گیا تھا بٹ سیکنڈ ڈے جو تھا ہم نے سوچا تھا کہ ہم فرسٹ جب روزہ گزرے گا تو افتارے کے بعد ہم جا کے گروسٹری کر لیں گے بٹ اتنے تھکے ہوئے تھے تو اس دن نہیں نکلا گیا سہری جو تھی وہ تو میں گھر میں تھوڑی بوت بنا ہی رہی تھی بٹ افتاری کے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو رہا تھا تو جس دن دوسرا روزہ تھا افتاری سے پہلے ہی ہم نکل چکے تھے گروسٹری کرنے کے لئے اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ ہم نے ہاشم اور ہادی کو گھر پر چھوڑا تھا وہ برکل گھر میں اکیلے تھے اور مجھے یہ تھا کہ چلو بھی تھوڑا سے بڑے ہو گیا ہمیں ان کو ٹائپ دیا تھا کہ ہم ان کو کال وغیرہ کرتے رہیں گے بٹ اتنے تھا کہ وہ گھر میں اکیلے تھے مجھے بھی تھوڑا سی ٹینشن ہو رہی تھی ندیم کو بھی بڑی یہ تھا کہ الحمدلیلہ وہ ابھی بڑے ہیں تو سچ کچھ مسئلہ نہیں ہوا اس دن ہم گھر سے مکلے تھے اور افتاری سے پہلے جو ہے وہ ہم گھر پر پہنچکے تھے افتاری بھی ہم نے باہر سے دیو تھی اوزن کیونکہ میں نے گھر پر کچھ بھی نہیں بنایا ہوا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ پاکیجز بغیرہ تھے 5 بیڈی کا 10 بیڈی کا اور 15 بیڈی کا انہوں نے کچھ رمضان پاکیج بنایا ہوا تھا تو وہ آپ پورا پاکیج جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ گروسٹری ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی یہ فرس ٹائم تھا میرا ایکسپیرینس کہ میں رمضان میں اس راہ روزی کی حالت میں گروسٹری کرنے کے لیے میں نکلی تھی تو ادروائز میں کبھی نہیں گئی تو یہاں پر الحمدللہ ہماری گروسٹری کمپلیٹ ہو چکی تھی تو ابھی ہم گاڑی میں سمان رکھیں گے اور پھر ہم گھر کو نکلیں گے نہیں اس سے پہلے ہم لیں گے افطاریں تو پھر اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی گھر کو رمضان کا مہینہ ہے بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے جو بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو صحت مند زندگی والی اولاد عطا کریں جو شادی کے ہوائش مند ہیں اللہ تعالی ان کی جلد جلد شادی کروا دے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کریں اور میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کی جائز ہوائشات کو پورا کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گروسری ہو چکی تھی ہماری کمپلیٹ نیسٹو ہائپر مارکیٹ سے ہم نے گروسری کی تھی جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے یہ تو ابھی ہم جائیں گے بزار کی طرف تو وہاں سے ہم افطاری کیلئے کچھ کھانا لیں گے اور پھر گھر کو جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بزار دکھاتا ہوں بہت ہی پیارا بہت خوبصورت ہمارا ہامن ٹاؤن کا بزار ہے تو یہاں پر ابھی سب سے پہلے ہم لیں گے حریص جو کہ ندیم اور حاشم ہی کھاتے ہیں میں نہیں کھاتی اور نہیں کھاتی کھاتا ہے یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں المدعف یہاں سے ہم بہت ہی زیادہ جب بھی ہم شورما کھاتے ہیں ہم یہاں سے ہی رہتے ہیں ہم یہاں کا بہت ہی زیادہ پسند ہے ایک ہم الریفائن کا کھاتے ہیں اور ایک المدعف والوں کا کیونکہ ان دونوں کی شورما جو ہیں وہ ہماری ٹاؤن بزار میں مجھے پسند ہے اور میرے گھر والوں کو بھی تو ہم موسٹلی یہاں سے ہی رہتے ہیں ندیم گاڑی سے جیسے ہی نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو ہیدر جو ہے وہ فوراں ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو جیسے ہی وہ پھر ندیم کو دیکھتا ہے کہ بابا آگے ہیں تو فوراں وہ اٹھ کے پیچھے آ جاتا ہے جیسا کہ آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں تو ندیم کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور فوراں اٹھ کے پیچھے آ جاتا ہے تو یہاں پر آ چکا ہے ہریس آج میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنا بزار بھی دکھاؤں گی یہ سبایا ہے تو یہاں سے بھی میں اکثر کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے لیتی ہوں تو یہ آپ یہاں پر رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ چیزیں سیل آٹ کر رہے ہیں کھانے کے لیے یہ عربی ڈشیز ہیں سٹ ڈاؤن بی بی ابھی ہم آ چکے ہیں جہاں سے ہم مندی جہاں بریانی ہیں کچھ کی جو ہمیں ملے گا ہم یہاں سے لیں گے یہاں ان کا بہت ہی مزیگا ہوتا ہے مرطامہ ریحان البخاری کے نام سے یہ ریسٹورنٹ ہے جو کہ بہت ہی مزیگا ان کا کھانا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا جو افتار ہے وہ آ چکا ہے تو اب بھی ہم آ چکے ہیں گھر پر تمام چیزیں جو ہیں وہ ندیم ٹرولی میں ڈال کر اوپر لے آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ گروسٹری ہم نے کی تھی یہ جو فریزر کی چیزیں میں نے فریزر میں فوراں ہی رکھ دی تھی تاکہ یہ حراب نہ ہو جائے باقی کی چیزوں کو میں نے ایزٹ ہی رہنے دیا فری ہو کر میں نے ان تمام چیزوں کو سمیٹ لیا تھا بھر یہ تھا کہ میں بہت زیادہ تھگی تھی تو میں نے ان کو آرام سے ہی سمیٹا تھا افتاری سے فری ہو کر میں سو گئی تھی تو جب میں سو کے اٹھی تو پھر ہی میں ان چیزوں کو سنبھالا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں تمام چیزیں جب میں سو کے اٹھی تھی رات کے دو بچ چکے تھے تو اس طرح میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سیٹ کر رہی تھی میری یادت ہے کہ میں جو شاپرز ہیں ان میں سے تمام چیزیں نکال کر کانٹر پر رکھ لیتی ہوں اور پھر تمام چیزیں دیکھتی جاتے ہوں کہ کون چیز کہاں آئے گی تو اس حساب سے پھر میں ان چیزوں کو سمیٹ لیتی ہوں پاکستان سے واپس آنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے بہت ہی کوئی رمضان گروسری کی ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو میرا ویلاغ میرا گروسری کرنا یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں اور مجھے کمیر سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے جاتے جاتے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کافی ٹائم کے بعد اپنے چینل پر واپس آئیں ہوں آلموسٹ ون منت کے بعد تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میں چینل کو مزید سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ کانٹر پر رکھ دی ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو یہ سن دکھاؤں گی بس اوپر نیچے میرے چیزیں رکھی ہیں کچھ نیچے چھپی ہوئی ہیں کچھ آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو میرا چینل میرا ویلاغ میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرکیا کریں رمضان کے اس ببرکت مہنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو پورا کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ